اب اس مہینے میں خاص عبادت کیا ہے جو ہم کر سکتے ہیں خاص عبادت تو خاص عبادت جیسے فضلت صرف ایک چیز ہے کہ ہمارے عامال اللہ کی بارگاہ میں پہنچا جاتے ہیں ایسے اگر ہم اس میں خاص عبادت کی بات کریں تو وہ بھی صرف ایک ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور وہ ہے روزہ ماہ شابان میں کسرس سے روزہ اس کے علاوہ کوئی خصوصی عبادت اس مہینے میں خاص اس مہینے میں ثابت نہیں ہے عام عبادت ہے تو ہم کرتے رہیں گے جیسے ہم ہر دن کرتے ہیں پانچ وقت کی نماز ہے ذکر و اذکار ہے تلاوت ہے یہ سب تو چلتا رہے گا لیکن خاص خاص اس مہینے کو دیکھتی بھی ہم کیا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے بس اس کے علاوہ کوئی بھی اسپیشل عبادت خاص عبادت کرنا اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے صرف روزے ثابت ہے تو یہ اس مہینے کی خاص عبادت ہے اچھا دیکھیں عبادتوں میں بہت ساری عبادت ہے جو ثابت ہیں عام دنوں میں جیسے نماز ہے زکاة ہے حج ہے عمرہ ہے صدقہ خیرات ہے یہ ساری عبادت ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ترجیح دیا کہ یہ جو سالانہ پیشی ہو رہی ہے اس مہینے میں تو اس مہینے میں ہم کون سی عبادت کو چوز کریں جو خاص اضافی عبادت وہ روزہ ہے ایسے نہیں کہ نماز صدقہ خیرات حج عمرہ کچھ نہیں کیا روزہ تو روزہ میں ایک خاص بات کیا ہے کہ روزہ اصل میں صرف ایک عبادت نہیں ہے یہ بہت ساری عبادات کا مجموعہ ہے یہ عبادتوں کا ایک پیکیج ہے جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو صرف روزہ نہیں رکھتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہے روزہ رکھتا ہے تو صدقہ خیرات کرتا ہے روزہ رکھتا ہے تو عبادت پہ بھی نماز بھی بڑے حتمام سے پڑتا ہے روزہ رکھتا ہے تو پھر قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے یعنی یہ بہت ساری عبادتوں کو سمیٹی ہوئی ہے اپنے اندر عبادت تو روزہ کو معمولی نہ سمجھئے روزہ اپنے آپ میں عبادتوں کا ایک بہت بڑا پیکیج ہے اس لئے اگر کوئی آدمی روزہ کی عادت ڈالے ہوئی ہے تو صرف یہ نہ دیکھے کہ روزہ رکھ رہا ہے وہ ساتھ میں بہت ساری عبادتیں لیے ہوئی ہے اور وہ بھی اچھے انداز سے احسن انداز میں اس میں حسن پیدا کرتی ہوئی ہے ہم عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں اس کا ایک میار ہوتا ہے اس کی ایک کالٹی ہوتی ہے لیکن رمضان میں جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کی کالٹی بڑھ جاتی ہے ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے ہمارا احتمام بڑھ جاتا ہے اس پر ہمارا دھیان بڑھ جاتا ہے تو نماز وہی ہے لیکن رمضان میں پڑھنے کی وجہ سے یہ کہلیں کہ خوشو اور خوضو بڑھ جاتا ہے تو ایسے جب آدمی روزہ کی حالت میں ہوتا ہے تو روزہ کی حالت میں جو وہ عبادتیں انجام دیتا ہے چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ ذکر و عذکار ہو چاہے وہ تلاوت ہو چاہے وہ صدقہ خیرات ہو تو اس میں بھی خوشو خوضو اخلاص للہیت پہ جاتے ہیں عبادتوں کو کوالٹی مل جاتی ہے اگر روزی کی حالت میں آدمی کرتا ہے تو خود دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں صرف روزہ ہی نہیں رکھتے تھے ہر عبادت میں اضافہ ہو جاتا تھا یعنی رمضان جب آتا تھا آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ ایک مومن کو روزہ دار کو روزہ دار کے ایمان کو اس کے عمل کو بوشٹ کر دیتا ہے یعنی وہ ہر عمل کی رفتار بڑھا دیتا ہے اس کی اخلاص کا وزن بڑھ جاتا ہے خوشو خوضو بڑھ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے رمضان میں اور رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن جبریل اسلام کے ساتھ ختم کرتے تھے پورا قرآن آپ صدقہ خیرات کرتے تھے تو اس طرح سے رمضان میں کہ کوئی بھی دروازے پہ آگئے سب کو نوازتے چلے گئے تو ہر معاملے نماز بھی آپ دیکھیں آخری اشرہ آتا تھا رات رات بھر جاک کے آپ عبادت کرتے تھے تو صرف روزہ ہی ہے رمضان میں صرف روزہ ہے روزہ آیا تو اس نے اپنے ساتھ عبادتوں کا ایک پورا سلسلہ کھڑا کر دیا روزہ نے تو اگر ہم شابان کے مہینے میں نفلی روزہ رکھیں گے تو کہنے کو تو یہ ہے ایک عبادت کر رہے ہیں روزہ لیکن یہ اپنے آپ میں بہت ساری عبادتوں کو سمیٹی ہوئے ہیں تو اس لئے ہم شابان میں جب ہمیں روزہ رکھنا ہے تو ایسا نہ رہے کہ رسمی طور پر ہم صبح ہم نے کھانا پینہ بند کر دیا اور شام کو افطار کر لیا ہم یہ سمجھے کہ شابان کی عبادت ہم نے ادا کر لی ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کی حالت میں جو اور عبادتوں کی تقاضے ہیں نماز ہم ڈیلی پڑھتے ہیں ذکر و اسکار ڈیلی کرتے ہیں صدقہ خیرات ڈیلی کرتے ہیں قرآن کی طرح ڈیلی کرتے ہیں تو ہمارا جب ہم کسرس سے نفلی روزہ رکھیں شابان میں تو ان عبادتوں کا بھی حق ادا کریں روزے کا جو بینیفٹ ملنا چاہیے ان عبادتوں کو وہ ہم دیں ان عبادتوں کو تو اس طرح سے جب ہمارا نام اعمال یہاں پہ ہماری فائل جب یہاں پہ کلوز ہوگی کہ ایک آدمی شابان میں روزے کی حالت میں تھا اس کی نماز کے اندر بھی کوالٹی بڑھ گئی ہے اور ذکاہت کے اندر بھی ذکر و اسکار کے اندر بھی تلاوت کے اندر بھی تو ایک بہت اچھا ہمارا جو آخری ہماری فائل کا جو آخری حصہ ہوگا جس میں ہماری عبادتیں درج ہوں گی تو وہ ایک وزندار حصہ ہوگا ہماری عبادتوں کا اس لئے ہمیں شابان میں اس چیز کا دھیان دینا چاہیے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے آمال اللہ کی بارگائے میں ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں تو اگر ہمارا خاتمہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جب شہید کیا گیا تو آپ دیکھیں کہ کس قیفیت میں تھے وہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے جسم لہو لہان ہے لیکن وہ روزے کی حالت میں ہے انہیں اس بات کا حساس ہے کہ یہ میرا آخری وقت آ گیا ہے انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ آخری وقت آیا ہے لوگوں نے ظالموں نے تو حملہ کر دیا یہ تو شہادت کا وقت ہے اور پہلے بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے پیشنگوئی کر چکے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے اور وہ اپنے سامنے دیکھ رہے تھے تو روزے کی حالت میں تھے اس حالت کو برقرار رکھا عثمان رضی اللہ عنہ نے روزہ نہیں توڑا اور روزے کا اثر یہ ہوا کہ روزہ بھی ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں آپ کی نماز بھی چالو ہے قرآن کی تلاوت بھی چالو ہے روزہ صرف روزہ نہیں ہے روزے کے ساتھ ساری عبادتوں کو سمیٹی ہوئی ہیں اور اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں آخری عمل ان کا روزہ تھا اور ساری عبادتیں ساتھ میں ہیں تو ایسے شابان میں بھی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب ہمارے عامال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو ہم روزے کی حالت میں ہوں اور ہماری ساری جو عبادتیں ہیں نماز ذکر و اذکار ان سب پر ان نفلی روزوں کا فرق دکھائی دے ان نفلی روزوں کا اثر دکھائی دے جو دیگر عبادات ہیں ہماری نماز ذکر و اذکار تلاوت و گرہ ان ساری عبادتوں پر ہماری ان نفلی روزوں کا اثر دکھنے کو ملے تو یہ مقصود ہے یعنی یہ خاص چیز ہے جو ہم اس مہینے میں کر سکتے ہیں ماہ شابان میں کہ روزہ رکھیں اور اس کا اثر ہماری ساری دیگر عبادتوں میں دیکھنے کو ملے بس اتنا ہی مقصود ہے اس مہینے میں اس کے علاوہ کوئی اور خاص عبادت ایجاد کرنا اپنی طرف سے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یا دوسری کسی عبادت جو گرش عام دنوں میں ثابت شدہ ہے خصوصیت کے ساتھ جوڑنا خصوصیت کے ساتھ اس کو جوڑنا یہ درست نہیں جسے نفلی نماز ہے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن کوئی کہے کہ نہیں ہم شابان میں کچھ اسپیشل نفلی نماز پڑھیں گے خاص شابان کی ریایت کرتی ہوئے تو یہ چیز درست نہیں ہے اس میں اگر کسی عبادت کا آپ خاص اضافہ کر سکتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ روزے ہیں اس کے ساتھ جو نارمل ہم کرتے آ رہے ہیں ہر مہینے جو کر رہے ہیں اس مہینے میں بھی ہم کریں گے لیکن ہمارا فوکس ہونا چاہیے روزے پہ جب روزے کی بات آئی تو اس میں دو چیزیں بطور خاص دھیان میں رہنی چاہیے پہلی چیز یہ کہ گرچہ شابان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنا یہ مسنون ہے لیکن اس کے باجد بھی ہم اس مہینے کے تمام دنوں کا روزہ نہیں رکھ سکتے یہ خلافہ صدر ہے اس مہینے کے اکثر دنوں کا روزہ ہم رکھیں یہ مسنون ہے لیکن یہ کی سارے مہینے کو ہم یہ دیکھیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا فضلت کی بات ہے اب پورا شابان ہم روزہ رکھ لیں نہیں اس کی گنجاش نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے سعی مسلم کی روایت ہے ام آئشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مَا عَلِمْتُهُ سَامَ شَهْرًا قُلَّهُ إِلَّا رَمْضَان کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے بھی نہیں دیکھا ایک روایت میں ہے کَانَ يَسُمُ شَعْبَانَ قُلَّهُ کُل بولکے اس کا اکثر حصہ مراد لیا گیا کُل نہیں مراد ہے جیسا کہ دوسری روایت میں خُد ام آئشہ رضی اللہ عنہ سے یہ وضاحت آگئی ہے موسیقی